السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ایدرلی شابہ ایدرلی دیوائن گوٹ دوستو آپ لوگ نئی شکل دیکھ کے تھوڑا سا ایران ہو گئے ہوں گے تو الحمدللہ جو ہے عمرہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کری کہ عمرہ کر سکے یہاں آگے اور آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کری آپ لوگوں کو ویڈیو بھی شیئر کی میں نے اور جو ہے اللہ آپ سب کو ہی حاضری جل سے جلد یہاں پہ کرے اور جو ہے یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ہے چیزیں جب آپ لوگ آئیں گے تو زیادہ آپ لوگوں کو فیل ہوگا چیز کا احساس زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی اتنی چیزیں دی پھر اپنے ہمارے جیسے گناہگار کو بھی اپنی جگہ پہ بلا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی تو اس ویسے جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نئے اس میں آگئے ہیں بلکل گیٹ اپ میں اور خاص طور سے آج چیز چیز کیلئے ویڈیو بنا رہا تھا دوستوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک مسٹیک ہوئی کیا ہوا کہ جانور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹا بھائی دیکھ رہے ہیں میرے اور اس میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوا کہ آٹھ دس دن تو گزار لیا اس نے اب تقریباً پانچ چھے دن ہی رہ گیا میرے واپس جانے میں تو میں دیکھ بھی لوں گا ان کو کیا کنڈیشنیں کیا ہے جانوروں کی سب بھی چیزیں میں دیکھ لوں گا لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ اس میں سے دو جانور جو ہیں وہ اچانک سوست ہوگا اس کی میرے واپس نوٹ آیا ابھی دو دن سے کہ یار بکرے دانا نہیں کھا رہے ہیں اور سوست ہوگا تو میں نے اس کو وجہ بتا ہی تو وہ جانور جو ہے ماشاء اللہ سیٹ ہے اچھا سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ اب میں نقصہ آتا ہے میں اس کو بتا کے آگیا تھا کہ دیکھو یہ جانور ہوگی یہ خوراک ہے اس کو یہ دینا ہے اس کو یہ دینا ہے تو اس نے اسی طرح بلکل ٹائمنگ سے وہی چیزیں ڈالتا رہا ہو اب میں اس کو ایک خوراک بتا کے آگیا کہ یار بکروں کی چیزیں ہیں خوراک کم نہیں ہونی چاہیے تو میں اس کو اسی طرح سے بتا کے آگیا اب کیا ہوا وہ اتنے اس نے ٹائمنگ سے دے دی بلکل چیزیں اور کم ہی نہیں کری جب دیکھا کوئی بکرہ نہیں کھا رہا اس کے سامنے بھی پڑھا رہا ہے دانا تو کیا ہوا پکرے نے یا تو اووریٹنگ کر لی یا اس کا دل بھریا جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جانوروں کو کبھی کبھی ایک آت خالی رکھنی چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر صبح کے وقت اگر آپ دانا دے رہے تو ایک دن میں شام کے وقت آپ دانا نہیں دیں تاکہ جانور میں دانے کی جو لپا کہنا وہ ختم نہیں ہو اب کیا ہوا کہ وہ بکروں کو اتنا زیادہ دانا مل گیا کیونکہ میرا کیا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بکرہ آج تھوڑا ہلکا لگ رہا دانا صحیح نہیں کھانا تو میں اس کی چیزیں کم کر دیتا ہوں فوراں دانا کم کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہے واپس اسی طرح کی جان رہے اور وہ شوق سے دانا کھایا اپنا سمجھ رہا ہے یا تو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ خاص طور سے دانا حضم صحیح کر رہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیزیں تو اس نے جھکا لی اور دانا حضم کرنا اگر جانور دانا حضم کر رہا ہے اور جو ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ایسے اس کا گوبر بن رہا ہے تو پھر صحیح ہے ساری چیزیں اچھی ہیں مینگنی صحیح بن رہی ہے تو سب کچھ صحیح ہے لیکن اگر جانور جو ہے گوبر کر رہا ہے اور جان لگا رہا ہے اور جو ہے اس کو کھانا حضم نہیں ہو رہا دانا تو سب سے ڈینجر مسئلہ ہے اس میں جانور آپ کی دس بیماریوں میں بھی آئے گا اور کبھی بھی آپ کا جانور جو ہے اچھا جو ہے وزن نہیں پکڑے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کوئی بیماری میں ہی رہے گا دانا اٹھائے گا نہیں دو دن اچھا دانا کھائے گا تین دن اس کا پیٹ خراب ہوگا تو دانا ہی اچھا نہیں کھائے گا تو میں نے اپنے بھائی کو یہ بولا کہ ان کا دانا کم کر دو تم ایک دو ٹائم کا تم دیکھو بلکل صحیح ہو جائیں گے اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ایک دو ٹائم کا دانا کم کر دیا اور پروفیل سیرف دے دیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہلکا بھلکا بخار درد وغیرہ اگر ہو جائے کیونکہ اب کراچی میں میں نے سنا ہے ہوا چل گئی ہے سردی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو یہ چیز بھی جو ہے نا دیکھی جاتی ہے اور خاص طور سے میں سے بتاتا چلوں ہوا چلی ہے سردی کی ہوا ہے جانوروں کو تھنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جانوروں کو ہوا سے فرق پڑتا ہے یاد اکھیے کہ میرے بعد بکرے جو ہے نا بیڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہوا ہوا چلے کچھ فرق پڑتا ہے لیکن بکرے جو ہیں بکرے ہوا میں اگر آ گئے اور ہوا ان کو لگ گئی صحیح سے سیدھی تو یقین کہنا ہے سب سے پہلے فارج ہوتا ہے بکروں کو ان کی بوڈی اسی طرح اکڑی رہی آتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جانور آپ کا جو ہے بیکار ہو جائے گا تو اپنے جانور کو ہوا سے بچائے سردی کا انتظام بعد میں دیکھا جائے گا وہ ہم کر لیں گے مٹی ڈال کے کچھ انتظام کر لیں گے لیکن ہوا ڈائریک نہیں آنے چاہیے کئی سے بھی بس اتنی ہوا ہو کہ وینٹیلیشن وہاں سے جو ہے نا آپ کی ہوتی رہے جانور آکسیجن اس کو جو ہے ملتی رہے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب جانور کا کمرہ سردی میں چاروں طرف سے اتنا پیک کر دیتے ہیں کہ ان کی آکسیجن تک رکھنے لگتی ہے جس کی ایسے ان کو بیماری ہو جاتی ہے جس کی ایسے ان کے پیپڑوں میں بیماری بیڈی آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری شاید بھار سے آئی ہے بیماری بھار سے نہیں آتی جب آپ کے چار سے جانور ایک ساتھ بن کمرے میں سانس لیتے ہیں وہ آپس میں ہی ایسی سفکیشن ہویا جس کی ایسے ان کے پیپڑوں میں بیماری خود بننے لگتی ہے تو یہ چیز کا احتیاط کریں اتنی ہوا رکھیں کمرے میں جو ہے ہوا جانور کو نہ لگے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر سپسکرائب لازمی کریے گا پھر ملتا ہوا کسی اچھی ویڈیو میں میں ہوں آپ کے ادھر ایسے آپ دیکھ رہے ہیں درس ڈیوائن کو اللہ پیس اللہ پیس